موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سوڈنس مائی نامیس فازل احمد اور ہم اینسٹرکٹر کلاس 10 سبجیک کیمیسٹری چیپٹر نمبر 1 ہم دسکس کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک نمبر 4 ہے چیپٹر نمبر 1 کا اور وہ ہے میکروسکوپک کریٹریسٹکس آف ڈائنامک ایکپیلی بریم جیسے کہ یہ ورڈ ایکپیلی بریم ہے اس کے بارے میں ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریورسی بر ریکشن کے اندر یہ ایک ایسا ریکشن ہے جس میں رییکٹرنس ملتے ہیں اور پروڈکس بنتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد وہ پروڈکس جو ہیں وہ دوبارہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور رییکٹرنس میں تنگویٹ ہو جاتے ہیں یہ سلسلہ ایسا چلتا رہتا ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب رییکٹرنس سے پروڈک بننے کی سپیڈ اور پروڈکس سے رییکٹرنس بننے کی سپیڈ برابر ہو جاتی ہے اسی کنڈیشن کو ہم ایکویلیبریم کہتے ہیں اور ہم اپنی پریویس ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایکویلیبریم کا جو ورڈ ہے وہ ایکوال ہی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے برابر یہاں برابر سے مراد یہی ہے کہ دونوں رییکشن کی سپیڈ برابر ہوتی ہے لیکن ڈائریکشن اوپوزٹ ہوتی ہے تو آج ہم نے اس کی کچھ کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلی جو ہماری کریکٹرسٹکس ہے وہ کیا ہے کہ ایکویلیبریم جو ہے وہ صرف اور صرف اچیویبل ہے کلوز سسٹم کے اندر مینز یہ صرف ہمیں بند برطن کے اندر ہی ہم ایکویلیبریم حاصل کر سکتے ہیں اس کی مین ویزن یہی ہے کہ جب ہماری ویسل کلوز ہوگی تو نہ تو اس میں کوئی باہر سے کوئی چیز اندر انٹر ہو سکتی ہے اور نہ اندر سے کوئی چیز اسکیپ ہو سکتی ہے تو اس طرح سے ہمارا جو ایکویلیبریم قائم ہوا ہے ریکشن میں اس کو کسی طرح کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ کیا کہتے ہیں کہ ایکویلیبریم جو سٹیٹ ہے اس میں ریکشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا رکتا نہیں ہے ہوتا کیا ہے رکتا کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم نے ڈسکس کی ہے ریکٹرنٹس پروڈکٹس اور پروڈکٹس ریکٹرنٹ بنتے رہتے ہیں بس ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا سوارڈ ریکشن ہے اور ریورس ریکشن ہے ان دونوں کی سپیڈ برابر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بات being میں رکھنی ہے کہ سپیڈ برابر ہو جاتی ہے اور ان کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ آپوزٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپوزٹ مین کہ لیفٹ ٹو رائٹ موف کرتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم فارورڈ ریکشن کہتے ہیں اور دوسرا رائٹ ٹو لیفٹ موف کرتا ہے جس کو ہم ریورس لیکشن کہتے ہیں تو یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ یہ کہتا ہے ہمیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایکویلیبریم سٹیٹ جو ہے اماؤنٹ یا کنسنٹریشن ریکٹرز کی جو یا پروڈکٹس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے یا ان کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی وہ انٹر چینج تو ہوتے رہتے ہیں آپس میں لیکن اوورال سسٹم میں کسی طرح کو بدلاؤ نہیں آتا ایون کے فیزیکل پروپرٹیز جو ہیں ان کی وہی رہتی ہیں لائک اگر کسی چیز کی کلر کی بات کریں تو وہ وہی رہتا ہے اس کی میں آپ کو ایکزمپل دے دیتا ہوں جیسے آپ نے ہائیڈروجن کو آئیوڈین کے ساتھ ملایا ہے تو آئیوڈین کا کلر کیا ہوتا ہے پرپل ہوتا ہے اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ہائیڈروجن آئیوڈائٹ بنتا ہے جو کہ کلر لیس ہوتا ہے اب جب یہ ریورس چیکشن میں میں ہمیں سنگل ایرس کی شو کرتا ہوں جب اس نے ریورس ہونا ہے تو ریورس ہونے کے بعد جب آئیوڈین دوبارہ بنی تو دوبارہ پرپل کلر ہی اس کا اپیئر ہوگا اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کریکٹرسٹکس میں یا انٹرنل جو ان کی اپنی پروپرٹیز ہیں ریکٹرنٹس کی یا پروڈرٹس کی وہ چینج نہیں ہوتی کسی بھی حوالے سے نہ ان کی کوئی کلر میں چینجنگ آتی نہ دینسٹی میں چینجنگ آتی اور نہ ہی کسی اور فیزیکل پروپرٹی میں ان کے بدلاؤ باتا ہے اس کے بعد ہمارا جو فورت پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایکویلیبریم آپ نے چیک کرنا ہو تو آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایکویلیبریم کا مطلب ہی کہا ہے کہ دونوں ریکشنز کی جو سپیڈ برابر ہے تو آپ چاہے رییکٹرنٹ سے پروڈکٹ کی طرف ابزرب کریں تب بھی آپ کو وہی ایکویلیبریم نظر آئے گا وہی ایکویلیبریم آپ کو feel ہوگا recognize ہوگا یا پروڈکٹ سے رییکٹرنٹ کی طرف آئے تو تب بھی وہی ایکویلیبریم آپ کو پتہ چلے گا means اس میں کسی طرح کسی پروپرابلم نہیں ہوتی کیونکہ دونوں ریکشنز کی سپیڈ کیا چل رہی ہوتی ہے برابر چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا فیفت اور لاس پوائنٹ ہے اس characteristics کا کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایکویلیبریم کو disturb کر بھی سکتے ہیں اب اس کے disturb کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ نے جو conditions apply کی ہیں اس میں changing کر سکتے ہیں conditions سے مراد کیا ہے کہ جیسے آپ نے جو concentration رکھی ہوئی ہے reactants and products کی اگر آپ کچھ vessel کو کھول کے اس کے flask کو یا vessel کو open کر کے کچھ amount نکال لیں یا کچھ اضافی ڈال دیں reactants کی تو آپ نے سارے reaction کو disturb کر دیا یا اگر کوئی reaction like 30 degree پر ہو رہا ہے اور ایکویلیبریم قائم ہے آپ اس کا temperature بڑھا کر 40 degree کر دیتے ہیں تو آپ نے اصل میں اس کے temperature میں changing کر دی جس کی ویسے اس کا equilibrium جو ہے وہ disturb ہو گیا ہاں اب یہ equilibrium آپ واپس achieve کر سکتے ہیں آپ نے جو 40 degree temperature کیا ہوا ہے اسے واپس 30 degree پر کر دیں تو ہمارا equilibrium پھر سے آ جائے گا آپ نے جو concentration اگر reactants کی ڈالی تھی تو اس ratio سے آپ کو products کی بھی ڈالنی پڑے گی تو آپ کا equilibrium جو ہے واپس ویسے ہی آ جائے گا تو یہ تھے پانچ points dynamic equilibrium کے characteristics کے اور یہ بہت important ہیں long question کے point of view سے اس کے بعد next دیکھیں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا topic ہے macroscopic characteristics of forward and reverse reaction very simple اس کے چار points ہیں table بنا ہوا یہ آپ کی book میں یہ long question کے point of view سے بھی important ہے اور short کے point of view سے بھی تو پہلے forward action کی بات کرتے ہیں یہ کون سا reaction ہوتا ہے اصل میں اس reaction میں ہمارے جو reactants ہوتے ہیں وہ convert ہو رہے ہوتے ہیں اور کیا بنا رہے ہوتے ہیں products بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ reverse reaction میں کیا اور ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو products ہوتی ہیں وہ convert ہو کر کیا بنا رہے ہوتے ہیں reactants بنا رہے ہوتے ہیں یعنی ہے کہ opposite چلتے ہیں ایک دوسرے کے اس کے بعد جب ہم equation لکھتے ہیں تو جب بھی ہم forward reaction کی بات کریں گے تو یہ left to right جو reaction ہو رہا ہوگا وہ forward ہوگا equation میں ہماری اور جو right to left ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا reverse reaction لکھا جائے گا اس کے بعد third point ہے کہ initial stage میں جو forward reaction ہوتا ہے وہ بہت زیادہ fast ہوتا اس کی reason یہی ہے کہ ہمارے پاس initially صرف اور صرف reactants موجود ہوتے ہیں products نہیں ہوتے اس لئے forward reaction ہمارا تیز ہوتا ہے شروع میں اور دوسری طرف دیکھیں گے تو اسی وقت reverse reaction very slow ہوتا ہے یا negligible ہوتا ہے last point اس کا کیا ہے کہ کچھ time گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا forward reaction کیا ہونے شروع ہو جاتا ہے slow down ہونے شروع ہو جاتا ہے کم ہونے شروع ہو جاتا ہے اس کی speed گھڑنا شروع ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف جو reverse reaction ہے وہ اسی speed سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہماری وہ characteristics ہیں macroscopic forward reverse reaction کی یہاں ہم نے اس کو example سے شو کرنے کی کہ یہ کوشش کہ hydrogen اور iodine ملتی ہیں اور یہ hydrogen iodide بنتا ہے تو یہ forward reaction ہے اور یہ reaction شروع شروع میں کیا ہوگا بہت fast ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف reactants موجود ہوں گے لیکن کچھ دیر کے بعد یہ جو product بنی ہے اس product نے ٹوٹنا شروع ہو جانا ہے اور ٹوٹنے کے بعد کیا ہونا ہے دوبارہ سے reactants بننا شروع ہو جانے اور یہ ہمارا reverse reaction ہوگا تو یہ ہمارے پاس example ہے جس کی مدد سے ہم نے forward اور reverse reaction کو disturbed ہوتے ہوئے دیکھا یا change ہوتے ہوئے دیکھا انشاءاللہ ہماری next video میں ہم log mass action کو discuss کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ